جنوبی افریقہ سے ایک سوال ہے کہتے ہیں کہ خاتون ہیں سوال کرنے والے آنے والے دوست ہیں یہ ایک بہت بڑے صحافی ہیں جو فرانس سے تشریف لائے ہیں ان کا انٹریو لائیو نہیں نشر ہوگا کیونکہ انہوں نے اس کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے یہ جائزی ہوگا کہ ان کے استعمال سے پہلے ہم اس انٹریو کو کھولا کھولا پیش کر دیں پبلک میں ان کی اجازت سے بعد میں اس کو انشاءاللہ اتنے استعمال کیا جائے گا جو ہم اجازت دیں گے یہ سوال کرتی ہیں کہ ایک مسلمان کسی عیسائی کو کس طرح سمجھائے کہ کعبہ کس بات کی نشانی ہے عیسائی جیزیس کرائیس پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی عبادت کے بعد اس کی شبیہ کے آگے جھکتے ہیں لیکن ایک مسلمان اس طرح کسی کی شبیہ کے آگے جھکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی ایک سمبل کعبہ کی شکل میں موجود ہے وہ اس کے ذریعے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کعبہ کی طرح موں کا کنمات کرتے ہیں نہیں عیسائی کو کہنے سے کیا بنتا ہے سوال یہ ہے کہ جب وہ مسیح کو خدا کا بیٹا اور خدا کا شریک مان کر اس کے سامنے جھکتے ہیں کہتے ہیں یہی بات کہ ہم اس کے سامنے بطور خدا کے بیٹے کے جھکتے ہیں مسلمان جب کعبہ کی طرف موں کرتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں ہر کیسے نہیں کسی مسلمان کے وہیں میں بھی یہ بات نہیں آتی نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس تعلیم میں اشارہ ہے کہ کسی کو جوہاں کو خدا بنا کر اس کے سامنے جھکو نہ وہاں کوئی بتھ ہے نہ وہاں خدا کے وجود کا وہ تصور کے ان اینٹوں میں گویا نعوذ باللہ خدا موجود ہے اس لیے بالکل غلط اور لغف سوال ہے اس کی کوئی حقیقی مشابت نہیں پائی جاتی اس سے ہاں یہ سمت کا تائین ہے اور چونکہ کل عالم کو ایک ہاتھ پر جمع کرنا تھا اس لیے لازم تھا کہ ان کی عبادتوں ان کے نظم و نسق میں ایک رخ ایک سمت موجین کر دی جائے جس کے نتیجے میں توحید کا ایک رنگ ان کی عبادتوں میں بھی آ جائے اور اس کے سوائے اس کا کوئی مقصد نہیں تو خدا واحد کی عبادت کے پہلو کو نمائع کرنے کی جو بات ہے اس میں شرک کا پہلو ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو توحید کا سمبل ہے نہ کہ شرک کی کوئی علامت اور ایسا توحید کا سمبل دنیا میں کسی اور مذہب میں پیدا نہیں ہوا کہ ساری دنیا کے وہ لوگ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک رخ ہو کر عبادت کریں وہ ایک ہی خدا اور ایک ہی وجود ہے جو عبادت کے لائق ہیں آگے موسیقی موسیقی